اب جب تک آپ لوگ وقت نہیں دیں گے نا اپنے جانور کو آپ اپنے جانور کو سونے کا نوالہ ہی کیوں نہ کھلا دیں میں مانتا ہی نہیں کہ آپ کو جانور فرما ہو جائے ایک جانور ہوتا ہے مارنے والا اس کو جواب میں مارا نہیں جاتا اس کو جواب میں پیار کیا جاتا ہے دا کہ وہ آپ سے معنوس ہو جائے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو میں محمد عابد پھر ایک زبرترس ویڈیو لے کر آیا ہوں تو ویڈیو کو پہلے پورا دیکھتے رہے کہیں سے بھی سکپ نہیں کیجئے گا اور اگر چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیئے گا تو یہاں سے شروع کر دیں اس سو ویڈیو کو دوستو آج کی ویڈیو میری ان لوگ کے لیے بہت زیادہ خاص ہیں جو بکرے پالنا چاہتے ہیں ٹھیک ہے یا جانور پالنا کوئی سا بھی جانور پالنا چاہتے ہیں دنبا ہے بکرا ہے بکری ہے بھیڑے بہنس ہے یا پھر بچڑے ٹھیک ہے جو بھی جانور پالنا چاہتے ہیں ان کے لیے بہت زیادہ ویڈیو یہ خاص ہے تو وہ لوگ سے تو خاص لوگ ریکویسٹ ہے کے ویڈیو کو پورا دیکھئے گا دیکھیں بارہ یہاں سے شروع کرتے ہیں اس سو ویڈیو کو دیکھیں بکرا پالنا چاہتے ہیں خاص طور پر آسان نہیں ہوتا کوئی بھی جانور پالنا مزاق نہیں ہے اس کو آپ نے وقت دینا ہوتا ہے ٹھیک ہے جب تک آپ لوگ وقت نہیں دیں گے آپ اپنے جانور کو سونے کا نوالہ ہی کیوں نہ کھلا دیں میں مانتا ہی نہیں کہ آپ کو جانور فربا ہو جائے گا میں کہا آپ بہت سائے لوگ ہی نہیں مانتے ہیں اس بات کو اور یہ بات حقیقت ہے آپ کا جانور کبھی ہی فربا نہیں ہوگا اگر آپ اس کو وقت نہیں دیں گے اور دوسری چیز جو سب سے زیادہ اہمیں جو وقت کے ساتھ دینی ہے وہ ہے محبت اگر آپ اس کو محبت سے نہیں پالیں گے آپ کا جانور فربا نہیں ہوگا ایک جانور ہوتا ہے مارنے والا اس کو جواب میں مارا نہیں جاتا اس کو جواب میں پیار کیا جاتا ہے تاکہ وہ آپ سے معنوس ہو جائے میں نے بہت سائی جگہوں پر دیکھا ہے ویڈیوز میں ٹھیک ہے کبھی کنڈیشن ایسی ہوتی ہے کہ ایک آج جانور کو ماننا پڑ جاتا تاکہ وہ تھنڈا گھر کھڑا ہو جائے لیکن اس کا حل یہ مستقل نہیں ہے کہ آپ اپنے جانور کو مستقل مارتے رہے جب بھی وہ مارے یا پھر وہ کھانا نہ کھائے یا کچھ ایسا کرے یا آپ کو تنگ کرے تو آپ نے ایک تھپڑ مارتے ہیں ایسا بالکل بھی نہ کریے گا میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا اس لیے میں ویڈیو بنا رہا ہوں اور میں نے کہا یا یہ میں چیز میں لوگ کو بتاؤں گا کہ جانور کو مارا نہیں جاتا پر میں آپ کو ایک بڑی بہترین سی ایکزیمپل دے کے بتاتا ہوں یہ سمجھ لیں جو ایکزیمپل میں دوں گا نا آپ کو تو اس کے بعد آپ کے ذہن میں کوئی سوال آئے گا ہی نہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قربانی سے قبل قربانی کا جانور لے کر آتے تھے ٹھیک ہے وہ جانور کو پالتے تھے پیار کرتے تھے محبت سے کھلاتے پلاتے تھے یہ اللہ کی نبی کی سنت ہے ٹھیک ہے اس کو کھلاتے تھے پلاتے تھے اس کو فربا کرنے کی کوشش کرتے تھے اور جب قربانی کا دن آتا تھا جو لازہ بکرہ عید تو وہ اس پہ اللہ کی راہ میں قربان کر دیا کرتے تھے ٹھیک ہے تو وہ اللہ کی نبی کی سنت ہے اور اللہ کی نبی نے فرمایا کہ بھئی اگر صداعت رکھتے ہو حیثی ہے تو قربانی جانور لے کر آو کچھ کچھ ٹائم پہلے لے کر آو اور اس کو پالو فربا کرو اور پھر اللہ کے راستے پہ قربان کرو کیوں اس کے دو ریزن ہیں مطلب ایک تو سب سے بڑا ہی ریزن ہے دو ریزن کی بات ہی کیا کروں کہ آپ کو جانور سے محبت ہو جائے گی اور محبت ہوا جانور جو اللہ کی راہ میں قربان ہوگا وہ اللہ اس کو مطلب بڑے مطلب خلوص سے جب آپ اس کو قربان کرتے تو اللہ اس کو قبول فرماتا ہے اللہ میرے اور آپ کی تمام مسلمانوں قربانی ہو قبول فرمائے آمین تو بھائی دیکھیں بات یہاں سے شروع ہوتی ہے اور یہاں پر ہی ختم ہوتی ہے کہ جانور کو محبت سے کیسے پالا جائے آپ کے پاس اگر ٹائم نہیں ہے ٹھیک ہے آپ جوب کرنے والے بندے ہیں ٹھیک ہے یہ آج کل تو ماشاء اللہ بہت ساری خواتین بھی جو ہیں اپنے گھروں میں بکرے وغیرہ پال لہی ہیں ماشاء اللہ ان میں بھی ایک کریس آیا ہے اور بہت اچھی بات ہے چھوٹے بچے لے کر پال لہی ہیں لیکن جن لوگ کے ہوں رہی ہے تو میں کیسے اس کو ہینڈل کروں تو ان کے لیے ایک بھائی میں مشورہ دیتا ہوں ان کو بڑا اچھا سا مشورہ ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے اپنے جانور کو پورے دن میں ڈیڑھ سے دو گھنٹے دینے بس پورے دن میں میں یہ نہیں کہتا کہ آپ پورا دن دے دیں ان کو آپ پورے دن میں ڈیڑھ سے دو گھنٹے دیں کیسے دینے آپ جب صبح جا رہے ہیں تو اس سے آپ تھوڑا سا جلدی اٹھ جائیں اور اپنی جانور کو جانے سے پہلے جوپ پہ یا کام پہ جانے سے پہلے توڑا سا وقت دے دیں اس کو اکدائیں کو ہائیں اپنے سامنے کھلائیں کو دانے ہوانا جو پدازہ ہے وہ کھلائیں اس کو پانی ہوانی پھلائیں اور پھر آپ اپنی جوپ پ پر دیں مطلب اس کو صوبہ کی ٹائم کھولیں ٹھوڑا سا کھولیں ٹھوڑا سا اس پر مدھی بھی ہے تو کھول کے دانہ ہونا کھولائیں چیک ٹھوڑا فیٹ پھر کھول کر کے یا کوئی حازمی کا چورن جو آپ کے پاس ہو سوری وہ اٹھا کر جو ہے اپنے جانوروں کھلا دے تاکہ آپ بھی مطمئن ہو جائیں کہ حازمی کا جو ہے نا جو بھی چورن یا پھر کوئی منجھن جو بھی ہے کوئی لکپن میں پلا کر آیا ہو انشاءاللہ شام تک اس کا آدمہ صحیح ہو جائے گا دوپیر میں آپ کسی کو بول دیں گھر میں کہ بھائی دوپیر کے وقت جانور کو آہ جو بھی ہے بکرا دنبا بچڑا جو بھی ہے جو ہے اس کو جو ہے وہ پانی وغیرہ پلا دیں ٹھیک ہے آپ آتے ہیں آپ شام میں جب آپ شام میں آتے ہیں تو اس وقت اپنی جانور کو دانا کھلا ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے دو بارہ گھنٹے بعد آ رہے نا صبح سے مدد صبح آپ دانا دے کر گئے ہو شام کے دانے کو بارہ گھنٹے ہو گئے نا کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ بارہ گھنٹے بعد کھلا ہے بارہ گھنٹے سے اوپر رہو تو پھر مسئلہ ہے کہ آپ کھر میں کسی کو بول دیں کہ وہ یہ دانا میں رکھ کے جا رہا ہوں اس ٹائم پہ بکرے کو دے دینا دنبے کو دے دینا بچڑے کو دے دینا میں میرا آنا تھوڑا سا میں تھوڑے دیر ہو جائے گی مجھے آنے میں لیکن اگر آپ کو پتا ہے کہ میں دس سے بارہ گھنٹے کے درمیان میں آ جاؤں گا تو پھر آپ شام میں خود آ کر کھلائیں شام میں خود آئے اور اپنے بچڑے کو اپنے جانور کو بکرے کو دنبے کو جو بھی ہے اس کو دانا کھلائے اپنے ہاتھوں سے ٹھیک ہے اور اب آپ نے کیا کرنا ہے اپنے جانور جب آپ صرف ٹائم نہیں دینا دیکھیں دو چیزیں ہوتی ہیں ایک ہوتی ہے لگن ایک ہوتا ہے صرف بگ گزارنا بگ گزارنا کیا ہوتا ہے ہاں بچ دانے کا ٹائم ہو گیا پانی کا ٹائم ہو گیا دانا رکھا پانی رکھا بس رکھ رکھا کے آگئے بگ کھائے نہ کھائے بعد میں دیکھ لیں گے جو بھی یہ ہوتا ہے بگ گزارنا اس پہ آپ اپنے جانور کو سونے کا نوالہ بھی کھلا دے وہ فربا نہیں ہوگا یاد رکھی گا میری بات میں فربا نہیں ہوگا جب تک آپ کیا آہ پورا پوری توجہ پوری اٹینشن آپ کے جانور پہ نہیں ہوگی میں یہ نہیں کہہ رہا بار بار کہہ رہا ہوں کہ پورا دن آپ نے نہیں دینا آپ نے تھوڑا ہاتھ دینا ہے لیکن وہ پوری توجہ سے دینا ہے پوری توجہ سے وہ ٹائم دینا ہے ٹھیک ہے اب آپ ایک ہوتی لگن لگن کیا ہوتی ہے آپ نے گھے جانور کے پاس اس کو اچھے طرح اس کو جسم پہ ہاتھ پھیرا اس کو پیار کیا ٹھیک ہے اس گردن کے نیچے والے حصے پہ ہلکی خالش کری بڑا سکون میں آیا جانور بہت سکون میں آتا سر پہ ہاتھ پھیرا جسم سے مٹی جھاڑی اس کو اپنے قریب کھڑا کر کے کھڑا کیا یہ سب چیزیں کرنے سے کیا ریزلڈ ملتا ہے بہت سائے لوگ ستروں کے بھائی یہ سب چیزیں کرنے سے کیا ہوتا ہے اس سے سب چیزیں کرنے سے جانور فربا کھانے سے ہوگا نہیں سمجھاتا ہوں سب سے پہلی چیز کیا ہوگی جانور آپ سے معنوس ہو جائے گا آپ کا دوست بن جائے گا ہوتا کیا ہے کہ جب آپ اس کو محببت سے پالیں گے نا تو جانور محبت کا بھوکا ہوتا ہے جس طرح چارے کا بھوکا ہوتا ہے اسی طرح محبت کا بھوکا ہوتا ہے آپ اس کو پیار محبت سے رکھیں گے نا وہ آپ کے ساتھ کھلنے کودنے میں مگر ہو جائے گا آپ کے ساتھ مطلب کلوز ہونے میں بہت زیادہ وقت نہیں لگے گا فوراں کلوز ہو جائے گا جلدی فرینڈلی بھیج کرنا شروع ہو جائے گا آپ پورے دن جوب پر ہوں گی نا جانور آپ کو ویٹ کرے گا کہ یہ میرا جو بندہ آتا ہے نا مجھے دانا بنا کھلاتا ہے مجھے پیار کرتا ہے یہ اس ٹائم آتا ہے دانور کو ٹائم بھی پڑا چل جاتا ہے ایک چھوڑتا قصہ میں آپ کو سناتا ہوں جو میں نے اپنی آنکھ سے دیکھا ہوا تھا ایک بندہ تھا اس کے پاس ایک بکرا تھا اس نے دو سال سے بکرا پالا ہوا تھا اور وہ بکرے کو پتا تھا کہ یہ بندہ کس ٹائم گھر پہ آتا ہے وہ صرف اس کی موٹر سائیکل کی آواز سنکے نا بکرا اچھلنا کودنا شروع آیتا تھا کہ مجھے رسی کھول دو میری بس ہی آگیا مالی وہ آپ یقین کریں جب وہ اس کی رسی کھول دے جینا تو وہ دونوں پیر اسے کندے پر یہاں پر رکھ لیتا تھا ادھر اتنا مطلب اس کو فرینڈلی دو سال سے اس نے ایک روٹین رکھی ہوئی تھی خود کلاتا تھا تو آپ نے بھی اسی طریقے سے کرنا ہے پھر دیکھیں آپ وہ کیسا مزا آتا ہے بکرا پالنے میں آپ کو جب بکرے گا یہ مطلب ریسپانس ملے گا نا محبت والا تو آپ کو خود مزا آئے گا پھر آپ کا ٹائم پاس والا چکر ختم ہو جائے گا کہ ہر وقت گزارنا ہے بس کسی طریقے سے وقت گزار لوں یہ چکر آپ ختم ہو جائے گا بلکہ آپ پھر اور لگن محبت سے پالیں گے تو بھائی تھوڑا ہر ٹائم ہے تھوڑا ہر ٹائم آپ لوگوں نے دینا سن دوہزار سولہ کی بات ہے جب میں نے شوق شروع کیا تھا ٹھیک ہے جب میرا شوق شروع ہوا تھا اور الحمدللہ میں نے جو اس میں سب سے زارہ سیکھا ہے نا وہ یہ سیکھا ہے کہ آپ کوئی بھی جانور پالے چاہے وہ ایک ہفتے کے لیے پالے چاہے وہ ایک سال کے لیے پالے چاہے وہ دس سال کے لیے پالے آپ نے اس کو محبت سے याद رکھیں جانور پڑے گا نا وہ آپ کا چارہ بھی صحیح سے کھائے گا کیونکہ جب تک وہ خوش نہیں ہوگا اس نے لگا جب وہ محبت سے اور پوری توجہ پڑے گا جس کس فوق توجہ دیں گے تو آپ یقین کریں آپ کا جانور بھی کم بیمار ہوگا کیسے کم بیمار کیا پتا ہوگا ہے جانور میں طو short ہوگیا ہے تو یہ مسئلہ ہے آپ نے فوراں جوٹے موٹی treatment ڈیسی علاج کرتے نا دھوائیوں کی طرف سے جانے سے بچ جائیں گے آپ لوگ ٹھیک ہے فوراں دیسی علاج پہ شروع ہو جائے مطلب وہ کور ہو جائے گا اگر وہ اس کی بیماری بڑھ جائے گی دیکھیں یہ ہوتا یہ ہی ہے کہ مستقل جانور کو دیکھنے سے نا مطلب محبت سے پیش آنے میں اس کا تھوڑا تھا تھوڑی چیز اس میں چینجنگ آتی ہے نا فوراں آپ اس کو پکڑ لیتے ہیں ٹھیک ہے جانور کی بھوک کم ہوگئی یہ لپک نہیں ہے فوراں آپ اس کو پکڑ لیں گے اس میں بھوک کم ہوگئی یہ لپک نہیں ہے آپ فوراں اس کو آزمے کا چورن کھلیں گے کچھ نہ کچھ کریں گے اس کی جو نہیں لپک برقرار ہو جائے دوبارہ جو نہیں بھوک پڑی جائے ٹھیک ہے تو بھائی یہ تھوڑی سی جو نہیں موٹیویشن سپیش تھی آپ لوگ کے لیے تو انشاءاللہ چینل پہ جو ہے ایک اپرسوں میں پاودر کے نام سے ایک ویڈیو آئے گی جو بھکروں کے حازمے کے لیے پاودر ہوگا اس میں پوری ڈیٹیل سے آپ کو بتاؤں گا کیسے بنانا ہے آپ نے ٹھیک ہے اور کن جانوروں کھلانا ہے کن جانور کو آپ نے نہیں کھلانا پوری ڈیٹیل سے انشاءاللہ بتاؤں گا یہاں تک کہ یہ بھی بتاؤں گا کون سی ایج کی جانوروں کھلانا ہے اور کون سی ایج کی جانور کو نہیں کھلانا بکرے اور دمبوں کے لیے خاص طور پر یہ ویڈیو وہ ویڈیو بنائی جائے گی تو جن لوگوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا